سلطان عبدالحامید ثانی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کرزوں میں ڈوب چکی تھی ایک یہودی لیڈر جس کا نام حرزل تھا اس نے سلطان عبدالحامید کو اس وقت 20 ملین ترکش لیرہ اوفر کیا جس کے بدلے میں اس نے سلطان سے فلسطین کی سرزمین مانگی اس پر سلطان عبدالحامید ثانی نے ایک تاریخی جواب دیا جو آج تک تاریخ کے سنیرے اوراک میں محفوظ ہے وہ کچھ اس طرح ہے میں مقدس زمین کی ایک تکڑے سے بھی دست بردار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں بلکہ میری قوم کی ملکیت ہے اس سرزمین کے خاطر میرے آبا و اجداد نے جنگیں لڑی ہے اور اسے اپنے خون سے سی جاہے یہودی اپنے کروڑوں روپی اپنے پاس رکھے جب میرا ملک تکڑے تکڑے ہو جائے گا تو انہیں فلسطین بغیر کسی معاوضے کے مل جائے گا لیکن اس ملک کو پارا پارا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے جسم کو ریزہ ریزہ کیا جائے ہاں جیتے جی میں اپنے جسم کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دوں گا